موسیقی 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 اور آج یہاں پر دعائیں ہوئیں دعا ہوئی کہ اس ملک میں ہمارے دیش میں ہمارے وطم عزیز میں امن و سانتی و فائشان قائم رہے اور جس طرح سے سادشیں کی بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے بھائی بھائی میں نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کی ناکامی ہو اور جو نفرت کا بیج بہتا چاہتے ہیں ان کو لوگ نہ کامیاب ہو بلکہ پورے وطن میں ہمارے وطن عزیز میں تمام مساہد کے ماننے والے لوگوں میں آپس میں پیار محبت مائچانگی قائم رہے قائم رہے گا انشاءاللہ ہمارا دیش ہمارا خواجہ کا ہندوستان ہمارا خواجہ کا ہندوستان سلامت رہے گا سنیم نواز کے ہندوستان میں نفرت پھیلانے والے کامیاب نہیں ہو محبت محبت امن کے پیمبر کے نام کا جلوس تھا جلوس امن کے پیمبر کے نام کا جلوس تھا اور رحمت اللہ العالمین آب آقا ہے جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مطلمانوں کے سنے رحمت منکر نہیں آئے بلکہ سارے عالم کے لئے سارے عالم کے لئے رحمت منکر آئے آج ہم صلیوں پر پیدائیش میں آقا علیہ السلام کی یوں پر پیدائیش کی خوشے میں ہم لوگ تمام لوگیں کٹھا ہوئے صبح سے کئی بار بھیجے باوجود اس کے کسی کو غم نہیں کہ کیوں بھیجے اور بیمار پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ کوئی بیمار نہیں پڑھے گا آقا کے نام پر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کے صدقے میں ہم لوگ کے بھیجنے کو بھی قبول فرمائے میرا نام عرفان احمد منظوری ہے اور یہ جو جگہ ہے شاستری نگر یہاں پر ہماری مزید فاروقی مزید ہے جس کی نسبت سے ہم لوگ فاروقی نگر کہتے ہیں اور اس وقت پوری دنیا پر پوری دنیا میں جنو سے ایٹ ملاد نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نکال رہے ہیں اس کا جو مخصوص مقصد ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شانتی کے پیغمبر کے آپ جب تشریف لائے تو آپ نے رحمت کا پیغام دیا آپ آئے تو زندہ درگور درگور ہونے والی بیٹیوں کو حفاظت ملی ان سب کو زندگی ملی باؤں کو رتبہ ملا جو لوگ ہیں ان سب کو انسانیت ملی آدمیوں کو آدمیت ملی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام انسانیت تھا آپ کا جو پیغام رسالت تھا اسے عام کرنے کے لیے آج کے روز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہ ربیع نور شریف میں پیدائی شوی تھی تو آپ کی ولادت کی خوشی پوری دنیا اسلام ایک جشن کے طور پر اسی لیے مناتی ہے تاکہ وہ خود رسول اللہ کا پیغام سمجھیں اور رسول اللہ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس چیز کو روڈوں پہ نکل کر لوگوں کے بیچ میں رکھیں اور انہیں بتائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اس دنیاوی زندگی میں جتنی عظیم ہے اور جتنی بڑی ہے اس سے بڑی کوئی ہستی اور کوئی عظمت نہیں ہو سکتی ہم یہ بتانے کے لیے اور لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ دن ہے اس لیے جشن منانے کا دن ہے انسانیت کو سمجھنے اور سمجھانے کا دن ہے شانتی کو پھیلانے کا دن ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیامت کا یہ دن ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا پیار بھرا پیغام ہے اور سب سے بڑا خوشی کا دن ہے اس دن کو ہم جتنی اہمیت کے ساتھ مناتے ہیں ہمارے لیے کوئی دن کیا نہیں میرا نام عرفان احمد پر سوری ہے ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی پیغائش کا دن ہے جو دنیا میں سب سے بڑے امن کے ڈائی ہیں ہم پسند لوگوں میں سے ہیں مسلمان کے لیے وہ بہت بڑی شخصیت ہیں اس وجہ سے ہم آج جو جلوس نکالتے ہیں یہ پیغام امن کے طور پر نکالتے ہیں امن و شانتی کا جلوس نکالتے ہیں کہاں سے کہاں تک آپ کا جلوس قائم ہو گئے ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے شاستری نگر کے جلوس سے ملیں گے اس کے بعد دھکیڑی جائیں گے اس کے بعد وہاں سے ہوتے ہوئے عام بھگان میدان جائیں گے اور وہاں مکمل جمشیدکور کا جلوس ایک جگہ اکٹھا ہوگا اور اس کے بعد وہاں سے پھر ہم لوگ لوٹ کر دھکیڑی سنٹر میدان میں جمع ہو جائیں گے پھر وہاں پر علماء کو کتبات ہوں گے کچھ امن و شانتی کے بارے میں بتا جائے گا ہم لوگوں نے کس طرح رہنا ہے اس کے بعد پھر مکہ مسجد میں آج پویتر دین ہے کیا مانتے ہیں اس ور سے آج پویتر دین ہے ہم یہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گلک میں امن و شانتی قائم رہے کیونکہ ہم یہ جو جلوس نکال لیں یہ جلوس امن و شانتی کا جلوس ہے کیا سب نام ہو مرا نام غلام نخی الدین وافی علی مو موسیقی 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 موسیقی